اسلام علیکم اٹس میرے کیرن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ویلکم بیک ٹو می چینل بکرے کے سیری پائے کے ایک مزیدار سی ریسیپی لے کر حاضر ہوئی ہوں تو چلیں جی سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی سب سے پہلے 250 ایمل اویل جو ہے وہ ہم نے لے لیا ہے پریشر ککر کے اندر بکرے کے یہ جو سیری پائے ہیں ان کو میں نے پانی کے اندر نمک اور سرکہ لگا کے بہت اچھے سے واش کر لیا تھا ان کو واش کرنا تھوڑا سا ٹریکی ہے اور جو بہت آسانی سی واش نہیں ہوتے کافی بلڈی ہوتے ہیں تو بہت اچھے سے آپ نے ان کو واش کرنا ہے اور پھر بھی دیکھیں جی ریڈ میٹ ہے تو ریڈ کلر اس کا ہوتا ہی ہے اس کے بعد اس کے اندر ایک بڑا چمچ نمک کا ڈال کے اور صرف ہم نے کیا کرنا ہے پلین وارٹر ڈالنا ہے ان کو بہت اچھے سے آپ نے فرائی کرنا ہے تقریباً ان کو آپ لائٹ ڈراؤن کر لی جیگا اس سے اس کی جو بکرے کی سمیل ہوتی ہے بعض لوگوں کو اس سے بہت پرابلم ہوتی ہے تو یہ بہت اچھے سے وینش ہو جاتی ہے اور یہ ٹرک آپ ضرور استعمال کیجئے گا آپ کو یقینن فائدہ ہوگا اور یقینن آپ کو مزہ آئے گا پائے کھانے میں بلکل بھی نہیں لگتا کہ بکرے کے پائے بنے ہیں تو جی ڈھائی گلاس اس کے اندر پانی ڈال دیں گے اتنا پانی ڈالیے گا کہ وہی پانی ہم گریوی میں یوز کریں گے جتنی گریوی آپ کو چاہیے ہوگے اس حساب سے اس کے اندر ہم پانی شامل کر لیں گے اسے جی ایک گھنٹے کے لیے بلکل لو ہیٹ پہ جو ہے وہ پریشر پہ کھوک کریں گے بہت اچھے سے کھوک ہو جائیں گے ایک دوسرے پین لیتے ہیں کھلا سا اس کے اندر جو ہے سیسی امیل کے لیے جاتی ان کے چارٹر میں جو ہے وہ صرف اوئل کے لیے اس کی ہمیں صرف کیا سکھا کرنا ہے ڈاک براؤنگ کرنا اس کے ساتھ آتا میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل ایکن کو ضرور پریکس کیا کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو فوراں سے آپ تک پہنچ سکیں اچھے سے دعاوں میں یاد رکھا کریں بسیئے آپ لوگوں کے سپورٹ کا بہت بہت شکریہ اور اسی طرح اچھے چی ریسپیز لے کر میں آپ لوگوں کے لیے آتی رہوں گی یہ ڈاک براؤنگ ہماری جو اونین ہے وہ ہو گئی ہے اسے ہم نکالیں گے اور اس کا بہت اچھا سا پیسٹ بنا لیں گے اسی کے اندر میں نے ادھک لحسن بھی ڈال دیا تھا ثابت اور ان کو میں نے بہت اچھے سے جو ہے وہ گرین کر لیا تھا اور ایک اچھے سا فائن سا پیسٹ جو ہے وہ بنا لیا تھا تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارا پروسس بھی بہت لمبا نہیں ہوتا اور بچت بھی ہو جاتے اور بہت مزیدار سے جو گریوی ہے وہ ریڈی ہوتی ہے یہ بھی آپ ٹرائی کیجئے گا اس کے علاوہ ثابت مسالے جو ہے وہ بھی ہم ڈال کے اور بلکل جو ہے وہ ککر میں نہیں بناتے ہیں ثابت مسالے ڈال کے ہم پائی کو جو ہے وہ بناتے ہیں تو وہ بہت اچھے گریوی بنتی ہے ڈیڑھ چمچ جو ہے وہ سورخ میرج کا تھا دو چمچ دھنیا پاودر ایک چھوٹا چمچ جو ہے حلدی پاودر کو ایک چھوٹا چمچ جو ہے وزیرے کا اور اس کے علاوہ یہ جو یخنی ہم نے تیار کی تھی اس کے اوپر اوئل وہ میں نے سارا اتار کے اب اس کے اندر ڈال لیے اوئل ہم اگر پائی کے اندر سابت جب ہم پائی پکاتے ہیں اس کے اندر اوئل جب شامل کرتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ ایک بہت زبردر سا ٹیسٹ پائی کے اندر آ جاتا ہے یہ جی دو ٹرماتر کا پیسٹ اس کے اندر شامل کیا ہے اب یہ مسالہ ہم نے بہت اچھے سے فرائی کرنا ہے ایک پورا جو کپ ہے وہ دہی کا اس کے اندر ایڈ کیا ہے ہمارا دھائی تھا اچھے سے پینٹا ہوا جو مسالہ ہے اس کو بہت اچھے سے ہم فرائی کریں گے ثابت مرچے اپنے حساب سے اس کے اندر ایڈ کریں گے اس کی بہت اچھی خوشبو آتی ہے بہت مزیدار بنتے ہیں سردیوں میں خاص طور پر بہت اچھے لگتے ہیں ہڈیوں جوڑوں میں جن کے درد ہوتا ہے ان کو پائی جو ہیں وہ بہت زیادہ یوز کرنے چاہیے کیونکہ ان کا جو گودہ ہوتا ہے وہ ہڈیوں کے لئے کافی بینیفیشل ہے تو آپ لوگ پائی جو ہیں وہ ضرور یوز کیا کریں اپنی روٹین میں ہفتے میں ایک بار ضرور پائی یوز کریں وہ لوگ جن کی ہڈیوں میں بہت زیادہ پین رہتی ہے گھر میں بڑے بزرگ ہیں جن کو گھٹنے میں پین کا پرابلم ہے تو آپ لوگ اس کو اپنی جو ہے وہ ڈائیٹ میں ضرور شامل کریں کافی ہیلدی ریسیپی ہے کافی اچھی ریسیپی ہے اگر بلیٹ پیشر وغیرہ کا کوئی ایشیو ہے تو آپ کم اوئل میں اس کو بنائیں کیونکہ اس کا اپنا گھی کافی ہوتا ہے تو آپ نے اس کو کم اوئل میں بنائنا ہے اور جو دھابا یا ریسٹرنگ میں جو بناتے ہیں لوگ وہ اس کو گھی میں بنائیں گھی سے اس کا زیادہ اچھا ٹیس نکل کے آتا ہے اور تھوڑی سی چربی کو بھی اس میں یوز کریں یہ جی مغس تھا مغس کو میں نے پہلے شامل نہیں کیا کیونکہ یہ ہیوی ہوتا ہے اب جو اچھے سے مسالہ ہمارے ریڈی ہو گیا اب اس کے اندر جتنی بھی گریوی ہے سب کو اس کے اندر ڈال دیں گے یخنی کو اور جتنی ہمیں چاہیے اتنی گریوی کو ہم بنا لیں گے سارے کے سارے یخنی کو اس کے اندر شامل کریں گے یخنی آپ نے ویسٹ نہیں کرنی آپ یخنی کو ویسے بھی بول میں بھی سرب کر سکتے ہیں بہت اچھی یخنی ہے اور باقی آپ اس کے اندر شامل کر لیجئے گا اسے ہم نے بلکل دھیمی آج پر 20 سے 25 منٹ کے لیے کوک کرنا ہے جتن کو ڈھام دیں گے بہت اچھے سے اور اسے دھیمی آج پر تاکہ سارا جو ہڈیوں کا رس ہے وہ بلکل اچھے سے مکس اپ ہو جائے سارے انگریڈینٹس اور فلیور جو ہے وہ ایکولی ساری جو ہماری ہانڈی ہے اس کے اندر آجے تو اب ہم جو سپیشل مسالہ اس کے اندر ڈالیں گے سابت مسالے جتنے بھی تھی وہ کوٹ لیے تھے میں نے اور کسوری میتی اس کو اس اندر شامل کریں گے چمت سے چلائیں گے اور چار سے پانچ منٹ کے لیے دوبارہ اس کو ہم دم پر رکھ دیں گے اور اس کے بعد جو ہماری مزہدار سپائیزیں وہ ریڈی ہیں اس کو اب ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو ضرور یہ مزہدار لگیں گے بہت زبردست ریسپی ہے اور الحمدللہ بہت زبردست بنے بھی ہیں تو اچھی چی دعاوں میں یاد رکھے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ